بسم اللہ الرحمن الرحیم وومن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شیرین کریم آج ہم اے جے کے آئے ہیں اور یہاں پہ ترقیق کے حوالے سے گلگت بلدستان کی صحافیوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے ان کو کیا تبدیلی یہاں پہ گلگت بلدستان اور اے جے کے میں کیا ڈیفرنس نظر آئے اس حوالے سے گلگت بلدستان کی صحافیوں سے پوچھتے ہیں جی اگر ہم گلگت بلدستان یا آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلدستان چونکہ ایک بالکل نیا ایریا ڈیویلپ ہو رہا ہے جبکہ آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ چونکہ بہت پرانا پولیٹیکلی بہت پرانا ہے سٹرانگ ہے پھر اس کی جو سٹیڈی جی ہم نے یہاں پہ ان کی پولیسیز کو سٹیڈی کیا خاص کا ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے وہ کافی جو ہے وہ بہتر ہے پولیسیز اچھی بنی ہے ان کے ماسٹر پلان بہت اچھے بنے ہیں جیسے کہ مظفر آباد کو آج سے اگر ہم بیس سال پہلے دیکھتے ہیں تو اس کی نسبت اس کا جو ماسٹر پلان بیا ہے نیا جو انفرسٹرکچر ڈیویلپ ہو وہ بہتر انداز میں ہوا پورا آزاد کشمیر کے لیے جو پولیسیز بنی ہے وہ بڑی دیکھنے کے قابل ہے اس کو سمپل نمونے کے طور پر جو ہے ہم گلگت بلدستان کے پبلک کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اس کو اور پیش کرنا بھی چاہیے اور ان سے ان چیزوں کو ہمیں وہاں پہ بھی اڈاپ کرنا چاہیے کیونکہ مونٹین ایریاز ہیں مونٹین ایریاز میں جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ کمبائن ہوتے ہیں اگر ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ چیزیں جو ہے ہمارے اور ان کی کمبائن ہے اور ان ہی کمبائن چیزوں کو دیکھ کے کیونکہ پروفیشنل یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ جیلسی نہ کرے لیکن پروفیشنل جیلسی وہ ہوتی ہے جو آپ کو ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے تو اس بنیاد پہ گلگت بلدستان کو بھی ایسی ہی سٹریڈیجیز ایسی ہی پولیسیز ڈیویلیمنٹ کا جو ورکنگ پلان ہے وہ اسی حساب سے بنانا چاہیے جس حساب سے آزاد کشمیر کا جو پلاننگ ڈپارمنٹ ہے یہاں کے جو ایڈیشنل چیف سیکٹری ہے اس کی ایک بریفنگ ہو گئی گلگت بلدستان جو بلکل نیا ڈیویلیپ ہو رہا اس کو مزید ترقی کی منازل کی طرف لے کر جائے سکتے ہیں جب جہاں ہم گلگت سے آئیں گلگت پریس کلپ کا جو نمائندہ وفت ہے اس کے ساتھ میں بھی جنرلسٹ ہوں یہاں پہ آج ہمیں جو بریفنگ دی گئی اور جو کچھ ہم نے دیکھا تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے گلگت بلدستان میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں اور جو یہاں ہوئے ہیں اور جب ہو رہے ہیں یہاں پہ سب سے جو بنیادی جو چیز ہے روڈ انفرسٹرکچر جو ہے بہت وسی ہو گیا ہے یہاں پہ اتنا کام ہوئے جو سڑکوں ہیں ان کی جال بچھا لی گئی ہیں اور بجلی میں یہ لوڈ شیڈنگ فری ہے یہ ایریا اور یہ اپنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سب کے سامنے اٹھارہ سے بیس گنڈہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سڑکیں ایک ادوکہ سڑکیں بنی ہیں تو بنیادی جو انسان کی جو کسی بھی معاشرے کی ترقی کا بنیادی راز جو ہوتا ہے وہ سڑکیں ہیں اور بجلی ہے یہ دو چیزیں اگر نہ ہو تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے اس طرح یہاں بڑے بڑے جو پراجیکٹ ہیں سی پیک کے لیے وہ رکھے گئی ہیں جن میں بڑے بڑے روڈ شامل ہیں ہمارے وہاں ابھی تک ایک بھی ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے جو سی پیک میں شامل کیا گیا ہو اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ ایڈوکیشن کا سسٹم بہت بہتر ہے ہمارے وہاں سے ہیلتھ کا نظام بہت بہتر ہے تو ہمیں یہاں سے سگھنے کی ضررت ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمارے جو نئی حکومت ہیں اسے میری گزارش ہوگی کہ کم از کم وہ یہاں آئیں ان سے کچھ سبق سیکھیں اور وہاں کے غریب لوگوں کے لئے کچھ کام کریں تاکہ آپ اس طرح کی ان کے مسائل حل کر سکیں سب سے پہلے تو آپ کے وومن ٹی وی کا بہت بہت شکریہ جیسے آپ لوگوں کو انہیں لانے کیا مقصد کی ہمارا یہ تھا کہ ہمارے جو صحافی ہیں وہ آ کے دیکھیں یہاں کی ترقی کو دیکھیں یہاں کے وسائل کو اور یہاں کی جو ادارے ہیں وہ کس طرق سے کام کرتے ہیں اپنے علاقے کے لئے اور اپنے عوام کے لئے تو ایکچولی یہ تھا ایک آپ کا لئے متعلقہ تھی ایک دورہ تھا تو جیسے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جب ہمیں اے جے کے گورنمنٹ کی طرف سے ایڈیشنل جو چیپ سیکرٹی تھے انہوں نے بریف کیا تو اور نصف بریف کرتے ہیں انہیں اپنے جو انگرون جو ان کی منصوبے تھے ان کے متعلق اس نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی تو جو باتیں اوزنوں نے کی اور جو مشاہدات ہم نے کی جو ہمیں نظر آئے اس سے تو یہ انگلازہ ہو رہا ہے کہ اے جے کے سے تقریباً سو سال پیچھے ہے گورنگ جلگت بدلستان اس کی بنیادی وجہ آپ بھی سمجھ گئی ہوں گی شاید تھوڑا بہت میں بھی سمجھ گیا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر جو ہیں عوام اور جو عوام کی جو منتخب جو نمائندے ہیں وہ ہر لحاظ سے گلگت کی نسبت بہت ہی با اکتیار اور جو بیروکریسی ہے اس میں بھی یہاں اے جے کے کا مقصود روپورٹا ہے صرف تین پوسٹوں پر وفاق سے بیروکریسی آسک کی ہے ادر وائز باقی تمام جو اہم عوضے ہیں وہاں پر یہاں کی مقامی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھیں ہر طرف ہر لحاظ سے آپ میں کس کی میں ذکر دوں گا آپ سے فرم رہے ہیں آپ دیکھو یہاں ترقیقہ تو یہ سسٹم یہ ہے کہ جب تک میں جو سمجھا ہوں یہ کہ ایک تو سیاستدان اور دوسرا بیروکریسی مقلص نہیں ہو تو کوئی بھی ترقیقہ جو ہے کوئی بھی عوام ترقیق نہیں کر سکتے آجی دیکھیں کل رات ہم پہنچے تھے اور آج صبح ایڈیشنل چیف سیکیٹری آسف حسین صاحب نے بریفنگ دی ہمیں آپ بھی اس میں موجود تھے اگر آپ اس بریفنگ کو دیکھیں اور اس پریزنٹیشن کو دیکھیں تو ہم آزاد کشمیر سے بہت پیچھے ہیں خاص طور پہ اگر روڈ انفرسٹریکچر کی بات کریں ہمارے بہت سارے ایریاز جہاں تک ایکسس کا مسئلہ ہے روڈز کا مسئلہ ہے خاص طور پہ اور یہاں آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو یہاں پہ انہوں نے سڑکوں کا جال بچھائے ہوا دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی گلگت میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ 22 گھنٹے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں جبکہ آزاد کشمیر میں 24 سو میگا وارٹ بجلی کی پیداوار ہے اور نیشنل گریٹ اور ریجنل گریٹ کے ساتھ یہ منسلک ہے جبکہ گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ابھی تک ریجنل گریٹ نہیں بن سکا ہے اچھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں گلگت بلتستان مسئلہ ہے بہت سارے اور ڈیولپمنٹ کے کام ہے جس میں آزاد کشمیر ہم سے بہت آگے ہے تو یقیناً گلگت بلتستان کی حکومت کو وہاں کے جو پلیننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو محکمہ ہے اس کے ذمہ داران کو سوچنا ہوگا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف گلگت بلتستان کے لوگوں کو کیسے لے جانا ہے